ہمارے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ سوال تو آیا ہوگا کہ پرندے ہوا میں کیسے اڑ لیتے ہیں ڈاکٹر زائیکر نائک نے اس کے اوپر تفصیل سے اپنی کتاب قرآن اور سائنس میں یہ بات واضح کی ہے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابعہ فرما ہو کر فضاء میں اڑتے ہیں جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں مزید ایک آیت میں فرمایا کیا یہ اپنے اوپر کھولے ہوئے اور کبھی اپنے سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے انہیں اللہ رحمان ہی فضاء میں تھامے ہوئے ہیں بشک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے اس آیت میں عربی لفظ امسک کا مطلب ہے اپنا ہاتھ رکھ کر کسی شیعہ کو پکڑ لینا روک لینا یا پیچھے کھینچنا تاکہ وہ شیعہ توازن میں رہے اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ ہی پرندوں کو طاقت پرواز عطا کرتا ہے اور انہیں فضاؤں میں سہارا دیئے ہوئے ہیں یہ آیات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ پرند خداوندی قانون کے تابعہ ہیں جدید سائنس آداد و شمار سے پتا چلا ہے کہ پرندوں کی چند قسمیں ایسی ہیں جو اپنی پرواز اور نکر مکانی کے پروگراموں میں بڑی جامعیت رکھتی ہے یہ عمر باعث حیرت نہیں کہ کچھ پرندے طویل پرواز کا تو نہ کوئی تجربہ رکھتے ہیں اور نہ کوئی انہیں ان اڑانے کے لیے رہنمائی کرتا ہے مگر پھر بھی وہ دور دراز کے پرپیچ راستوں سے گزر کر ایک مخصوص منزل تک پہنچ جاتے ہیں ایسا اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی جینیاتی یعنی جینیٹک سسٹم میں ایک مروسی پروگرام ان کی رہنمائی کرتا ہے وہ جہاں سے اڑتے ہیں وہاں ایک طویل اڑان کے بعد معینہ وقت پر واپس آ جاتے ہیں پروفیسر ہمبرگر اپنی کتاب طاقت اور کمزوری میں ایک پرندے کی مثال دیتا ہے جسے مٹن برڈ کہتے ہیں وہ بحر القاہل کے ساحلی علاقے میں پایا جاتا ہے یہ پرندہ انگریزی کے آٹھ کے ہنسے کی شکل بنا کر چوبیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ سفر تیہ کرتا ہے وہ یہ سفر چھے ماہ کے عصے میں تیہ کر کے صرف ایک ہفتے کی تاخیر یعنی دیری سے اس مقام پر واپس پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ پرواز لیتا ہے ایسے سفر کے لیے نہائیت پچیدہ ہدایات ان پرندوں کے آسابی خلیوں میں موجود ہوتی ہیں یقینا یہ پروگرام انہیں بنانے والے اور تخلیق کرنے والے نے پہلے سے ان کے اندر فٹ کر رکھے ہیں مختصر اگر بات کی جائے تو اللہ تعالی پرندوں کو طاقت دیتا ہے اور ان کو شعور دیتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک اڑتے ہیں حالانکہ ان کو اڑنا کوئی بھی نہیں سکھاتا اللہ رب العزت جو کہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اس نے ان کے پیدائش اور ان کے سسٹم کے اندر یہ چیز فٹ کر دی ہے کہ وہ کیسے اور کب اور کس طرح اڑتے ہیں اور اس بات کو قرآن کی آیات اور سائنسی روح سے بھی ڈاکٹر صاحب نے ثابت کیا تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں